بدلاف کے لیے سوچ میں پریورتن پرارمب ایک شرط ہوتی ہے آپ بدلاف کو تبھی سوکار کر سکتے ہیں جب اس کے لیے سوچنا شروع کریں بدلاف ایک رسک لے کر آتا ہے یہ رسک آپ کو پہلی بار میں سوچ نہ بدلنے کو مجبور کرے گا لیکن رسک لینے والے ہی اتحاس بدلنے کی چھمتہ رکھتے ہیں چندولی کے کسانوں نے رسک لیا ہے اور آج وہ لاپ کی استطیق میں پہنچ رہے ہیں ان کے اتپاد کی پہنچ دیش ہی نہیں ویدیشوں تک ہو گئی ہے چندولی کے کسانوں نے ہری مرش کی کھیتی کی ہے اور اس کا جائے کا آج نیپال بھوٹان سے لے کر بانگلہ دیش تک بڑھ رہا ہے دھان کا کٹورہ کہے جانے والے گنگا ندی کے ترائیک چھیتر میں استطیق پروتی علاقوں میں ہری مرش کی کھیتی بڑے پیمانے پر ہونے لگی ہے کسانوں کا کہنا ہے کہ کھیتی میں لاغت ادھکار رہی ہے لیکن منافع بھی خوب ہو رہا ہے یہی کارن ہے کہ یہاں کا ہر کسان دس سے بیس بھیگے میں ہری مرش کی فصل لگا رہا ہے انہیں بازار بھی ڈھونڈنا نہیں پڑ رہا کھیت سے فصل بک رہی ہے اور منافع بھی مل رہا ہے مرش کی کھیتی میں منافع بڑیا ہو رہا ہے یہاں کے کسان بتاتے ہیں کہ پرتی بھیگا مرش کی فصل لگانے اور اس کی دیکھ ریک پر قریب پچاس سے ساٹھ ہزار روپے کا خرچ جاتا ہے وہیں اس سے آمدنی لاکھوں میں ہو جاتی ہے کسان اپنی لاغت سے دو سے تین گنا منافع کم آ رہے ہیں اس کے علاوہ سیکڑوں لوگوں کو روزگار بھی دے رہے ہیں یہ کسان اور مجدور دونوں کی آرتھک استطیق کو بہتر بنا رہے ہیں اگر مرش کا دام بڑا تو یہ آمدنی اسی حساب سے بڑھتی ہے مطلب لاغت سے قریب دس گنا اتنی آمدنی کسی انفصل میں نہیں ملتی اسی کارن بڑی سنکھیا میں کسان اس طرف رکھ کر رہے ہیں